حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد آذر آپ واقعہ جانتے ہیں صحیح بخاری میں ہیں کہ قیامت کے دن اللہ وہ کہیں گے کہ یہ میرے باپ ہیں اور پروردگار تو انہیں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل و عیال کے سلسلے میں مجھے رسوہ نہیں کرے گا آذر آگے گزارش کریں گے عبراہیم دنیا میں تمہاری بات میں نے نہیں مانی تھی آج ماننے کو تیار ہوں مجھ کو میرے لئے سفارش کر دو حضرت عبراہیم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ وہ تمہارے خاندان والے نہیں ہیں وہ تمہارے رشتے دار نہیں ہیں یہ توہید کا ایک اور فائدہ اور ایک اور اہمیت اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی توہید پرست نہیں ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے ولا عربرا کی بنیاد توہید ہے عقیدہ ہے ایمان ہے اگر ایک آدمی توہید پرست ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے ہمارا بھائی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باپ حتنو علیہ السلام کو تو قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے خاندان کا فردہ ہی نہیں ہے خونی بیٹا تھا سگا اس کا مطلب توہید نہیں ہے تو بیٹا بیٹا نہیں ہے توہید نہیں ہے تو عبراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا باپ باپ نہیں ہے پلٹ کر دیکھیں گے تو بجو کی شکل میں لتھڑے ہوئے شکل میں گندگی سے آلودہ آزار کو بنا دیا جائے گا فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے میرے بھائیو یہ چیز ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین